اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو جب ہم کسی پولیٹیشن کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمارا ذہن ایک ہی بات تصور کرتا ہے وہ ہے پروٹوکول جیسا کہ ہمارے ملک میں سڑکوں کو بلوک کر دیا جاتا ہے اور اس وجہ سے مزید سڑکوں بڑی دم توڑ دیتے ہیں اور پھر جب پانی سر سے اوپر چلا جاتا ہے تو پھر اسی عوام کے ہاتھوں ان پولیٹیشن کو جھوٹے بھی کھانے پڑتے ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہو بلکہ باہر بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے دوستو آج کی اس ویڈوں میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی پولیٹیشنز دکھائیں گے جو اپنی عوام کے ہاتھوں زلیل ہوئے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ہماری یہ ویڈیو دوستو یہاں یہ جناب ایک کونفرنس کر رہے تھے تو ان کو ایک مسلمان بھائی سے جوتا پڑ گیا پہلی بار جوتا نہ لگنے پر اس نے دوسرا جوتا بھی اتار لیا لیکن لگتا ہے ان جناب کی قسمت آج بہت ہی اچھی تھی جو یہ بچ گئے دوستو یہ ویڈیو انڈیا سے ہے یہ ہیں انڈیا کی ایک پارٹی کے ایک وزیر یہ جناب دلی میں ایک روڈ شو کر رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ لوگ ان سے کافی خوش ہیں اتنے میں ایک رکشے والا آتا ہے جو ان کو ہار پہناتا ہے اور اس کے بعد تھپڑوں کی برسات کر دیتا ہے اور دوستو یہ معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہوا بلکہ ٹھیک چار دن بعد یہ واقعہ دیکھنے کو ملا دوستو یہاں پر عمران خان صاحب ایک بہت بڑا جلسہ کر رہے تھے یہ جلسہ گجرات میں ہو رہا تھا اور ان کے پیچھے علیم خان ٹھہرے تھے اور پھر ایک شخص ان کو جوتا دے مارتا ہے جو کہ سیدھا علیم خان کو جا لگتا ہے دوستو اس فنی سین کو کون بھولنا چاہے گا دوستو یہ ایک واحد ایسا سین ہے کہ جب بھی یہ میرے سامنے آتا ہے تو میں اس کو دیکھ کر بہت ہنستا ہوں دیکھیں یہاں جیسے ہی نواز شریف مائک پر بولنے کے لیے آتے ہیں تو ایک شخص ان کو جوتا مار دیتا ہے اور یہ اتنا جلدی میں ہوتا ہے کہ میاں صاحب بخلا جاتے ہیں اور دوسری طرف جوتا مارنے والا شخص جوتا مارنے کے بعد کامیابی کے ساتھ وکری کا پوز دیتا ہے دوستو فرانس کے صدر کو پڑھنے والا یہ تھپڑ نہ تو میں بھول سکتا ہوں اور نہ ہی آپ کیونکہ اس تھپڑ کو دیکھ کر دل میں تھنڈک پڑ جاتی ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں خواجہ آصف کی جو مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں یہ جوتے سے تو بچ گئے لیکن اپنا مو کالا کروانے سے نہیں بچ سکے دراصل انہوں نے ختم نبوت کے قانون میں ردو بدل کی اور کادیانوں کی سپورٹ کی اس لیے ایک پریس کنفرنس کے دوران ان کے مو پر سیاہی پھینک دی جاتی ہے جس سے ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے اور بس یہاں کمی تھی تو صرف گدھے کی اب بات کرتے ہیں شیخ رشید کی دوستو لہور میں انہیں بھی ایک بڑھے سے جوتا پڑ گیا یہاں شیخ رشید ٹرین کے ذریعے لہور پہنچے تھے لیکن سٹیشن پر پہنچتے ہی ایک بڑے شخص نے ان کا استقبال جوتے سے کیا دوستو اب بات کرتے ہیں پرویز مشرف کی جنہیں دوہزار تیرہ میں ایک وکیل نے جوتا مار دیا دراصل سندھ ہائی کورٹ نے انہیں باہر کے ملک جانے سے منع کیا تھا اس کے بعد ان کی بیل میں ان کی ایکسٹینشن کی گئی جس پر وکیل کافی بھڑک گئے اور ایک وکیل نے انہیں جوتا مار دیا اب ذرا ان بڑھوں کو دیکھیں جو آپس میں بچوں کی طرح پتہ نہیں ان لوگوں کو یہ بس کیوں نہیں سمجھاتی یہ پاکستان کو ریپریزینٹ کرتے ہیں اور کیامرہ ان کو ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند ہوگی ایسی انفرمیٹیو اور انٹریسٹیو دیکھتے ہیں نگلے مارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہوئے تو اسے لائی کمیٹ اور شیئر کا نامات بھولیں شکریہ شکریہ